مسیلمہ قذاب کون تھا اور نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد اس کا کیا انجام ہوا یہ واقعہ سن دس ہجری کا ہے ملک عرب کے علاقے یا ماما سے بنو حنیفہ کا ایک وفت مدینہ میں آہدر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور مشرر با اسلام ہوا اس وفت میں مسیلمہ بن حبیب قذاب بھی شامل تھا اس وفت نے مدینہ میں پندرہ روز قیام کیا اور ابی بن قاب رضی اللہ عنہ سے قرآن مجید سیکھتے رہے اس وفت کے باقی لوگ آہدر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے مگر مسیلمہ با اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائے قیام بر اسباب کی حفاظت کیلئے رہتا تھا جب مسیلمہ اپنے وطنی امامہ کی طرح واپس ہوا تو انہی ایام میں آہدر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناسازی طبع کی خبر مشہور ہوئی تو مسیلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خط روانہ کیا کہ نبوت میں آپ اور میں دونوں شریک ہیں لہذا نصف ملک قریش کا اور نصف میرا رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواباً لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ إلى مسلم القذاب سلام على من التبع الحدا اما بعد فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِزُهَ مَنْ يَشَاعُ مِنْ عَبَادِهِ وَالْعَوْكِبَدُ لِلْمُتَقِينَ اس جواب کے روانہ کرنے کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منوخنیفہ کے ایک موجود شخص رجال بن غفر کو مسیلمہ کے پاس روانہ کیا کہ اس کو نصیت کر کے اسلام پر قائم کرے یہ شخص بھی حجرت کر کے مدینہ میں آیا تھا اور اس کا اپنی قوم پر بوچہ حجرت زیادہ اصل تھا رجال نے یمامہ پہنچ کر مسیلمہ کی تائید کی اور اس کا مطبع بن گیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسیلمہ کے خوب گرم بازداری ہو گئی وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مسیلمہ کذاب کا خوری تدارک نہ ہو سکا صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ نے اکرم رضی اللہ عنہ کو مسیلمہ کی سرکوبی کے لئے نامدت فرما کر روانہ کیا اور ان کے پیچھے شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کو قومت کی بنا کر روانہ کیا اکرم رضی اللہ عنہ نے مسیلمہ کے قریب پہنچ کر شرجیل رضی اللہ عنہ کے شریک ہونے سے پہلے ہی حملہ کر دیا مگر شکست کھائی اس خبر کو سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو وہاں سے ہٹا کر دوسری مہمات پر بھیج دیا اور حضرت خالد بن ورید رضی اللہ عنہ کو موحاجرین و انصار کا ایک لشکر دے کر مسیلمہ کذاب کی طرف روانہ فرمایا مسیلمہ کے پاس قبیلہ حنیفہ کے چالیت ہزار جنگجو جمع ہو گئے تھے ان لوگوں میں بعض ایسے بھی تھے جو مسیلمہ کو نبوت کے دعوے میں جھوٹا سمجھتے تھے مگر ہم کو میت کے سبق اس کی کامیابی کے خواہات تھے ان لوگوں کا قول تھا کہ مسیلمہ جھوٹا اور حمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں مگر ہم کو حنیفہ کا جھوٹا نبی مدینہ کے سچے نبی سے زیادہ عزیز ہے حضرت خالد بن ورید رضی اللہ عنہ کو روانہ کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کی امداد و ایانت کے لئے مزید فوجے بھی روانہ کی جو راستہ میں حضرت خالد بن ورید رضی اللہ عنہ کے لشکر میں شامل ہوتی رہی حضرت خالد بن ورید رضی اللہ عنہ کے لشکر کی تعداد کل تیرہ ہزار نفوس پر مشتمل تھی جب شہری امامہ ایک دن کے فاصلے پر رہ گیا تو حضرت خالد بن ورید رضی اللہ عنہ نے ایک دستہ بطور مقدمت الجیش آگے روانہ کیا اسی روز مسیلمہ نے اپنے ایک سردار مجاعب بن مرارہ کو ساٹھ آدمیوں کی جماعت کے ساتھ بنو تمیم پر شبخون مارنے کے لئے روانہ کیا اس جماعت کا مقابلہ لشکر اسلام کے مقدمت الجیش سے ہو گیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام مرتدین مقتول ہوئے اور ان کا سردار مجاعب گرفتار ہو کر قیدی بنا اسلامی لشکر جب شہری امامہ کے قریب پہنچا تو مسیلمہ شہر سے نکل کر دروازہ شہر کے قریب ایک باغ میں جس کا نام اس نے حدیقت ابرحمن رکھا تھا خیمہ زن ہوا اس باغ کی جاردے واری بہت مضبوط تھی لشکر مسلمہ کی کمان رجال بن غفو اور مخم بن تفیل کیس پر تھی انہیں چالیس ہزار کے لشکر کو خارج بن ورید رضی اللہ عنہ کی زیر کمان تیرہ ہزار مسلمانوں پر حملہ آور کیا یہ حملہ نہایت سخت اور زلزلہ انداز تھا مسلمانوں نے نہایت سب رشتقلال کے ساتھ اس حملہ کو روکا اور پھر ہر طرف سے سمٹ کر اور اپنے آپ کو قابو میں رکھ کر دشمنوں پر بھوکے شہروں کی طرح حملہ آور ہوئے تو لشکر ایک عذاب کے پاؤں اکھل گئے اور وہ بدحواسی کے آلے میں آوارہ فرار ہونے لگے مخم بن تفیل نے اپنے لشکر کی یہ حالت دیکھ کر بلند آواز سے یہ کہا کہ اے بنو حنیفہ باغ میں داخل ہو جاؤ اور میں تمہارے پیچھے آنے والے حملہ آوروں کو روک رہا ہوں یہ آواز سن کر بھاگنے والے سب باغ میں داخل ہو گئے مخم بن تفیل تھوڑی دیر لڑتا رہا آخر عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے مقتول ہوا لیکن ابھی تک فتح و شکست کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا مرتدین بھی سنبھل کا پھر مقابلہ پر ڈٹ گئے اور طرفین سے دادی شجاعت دی جانے لگی مسلمانوں کے علم بردار ثابت بن قیت رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو زید بن قطاب رضی اللہ عنہ نے علم اپنے ہاتھ میں لے لیا مسلمانوں نے ایسی چپلش مردانہ دکھائی کہ دشمن پیچھے ہٹتے ہٹتے باغ کی دیواروں کے نیچے پہن گئے باغ کے دروازہ پر تھوڑی دیر لڑائی ہوئی آخر مسلمانوں نے باغ کا دروازہ بھی توڑ دیا اور جا بجا سے دیواریں توڑ کر اندر داخل ہو گئے لوگوں نے مسلمہ سے دریافت کیا کہ فتح کا وعدہ کب پورا ہوگا جو تیرا رب تجھ سے کر چکا ہے اس نے جواب دیا کہ یہ وقت ایسی بتوں کے دریافت کرنے کا نہیں ہے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے اہل و آیال کے لیے لڑے باغ کے اندر بھی جب ہنگامہ زور و شور سے گرم ہوا تو مسلمہ مجبوراً مسلح ہو کر گھوڑے پر سوار ہوا اور لوگوں کو لڑنے کے لیے احمادہ کرنے لگا جب اس نے ہر طرف مسلمانوں کو چیرہ دست دیکھا تو گھوڑے سے اتر کر باغ کے باہر چپکے سے جانے لگا اتفاقاً باغ کے دروازہ کے قریب وخشی قاتل حمدر رضی اللہ عنہ کھڑا تھا اس میں اپنا حربہ پھینک مارا جو مسلمہ کی دہری زرہ کو کٹ کر اس کے پیٹ کے باہر نکل گیا آخر کار دشمنوں میں سے جس کو جس طرف راستہ ملا بھاگا اور تھوڑی دیر میں مسلمانوں کے سوا کوئی نظر نہ آیا اس لڑائی میں دشمنوں کے سترہ ہزار آدمی غزیانی اسلام کے ہاتھوں سے قتل ہوئے اور ایک ہزار سے کچھ زیادہ مسلمانوں کو درجہ شہادت حاصل ہوا مسلمانوں میں زخمیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی شہید ہونے والوں میں حفاظ کلام اللہ بہت زیادہ تھے لڑائی ختم ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مجاب بن مرارہ کو جو مسلمانوں کی قید میں تھا اپنے ہمراہ لے کر لاشوں کا معینہ کیا اور مسلمہ کی لاش کو شناخت کیا جنگی امامہ ماہز الہج سن گیارہ ہجری میں لڑی گئی